اور جامعہ حفظہ اور یہاں سے اعلان نہیں ہوگا تو آپ نے اور کسی چیز پر تاریخ و خطنوان نہیں کرلا اب اس کے بعد سوال آتا ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے یہی بات تو مساجد سے شروع ہوئی آپ مسجدوں سے آگے اسلامی نظام کی بات بھی کر رہے ہیں یہ کیوں مجھے یہ ہے کہ مرض کو دیکھا جاتا ہے مرض کیا ہے یہاں مسائل کیوں جنم لیتے ہیں یہاں فریشانیاں کیوں جنم لیتے ہیں یہاں آئے بھی مظاہرے کیوں ہوتے ہیں پورا ملک مظاہرستان کیوں بن گیا ہے اس تیہے کہ قرآن و سنت کا نفاظ نہیں ہے حیلوشستان والے کیوں جدا ہونے کو تیار ہیں اس تیہے کہ قرآن و سنت کا نفاظ نہیں ہے تو مرض کو دیکھا جاتا ہے اس مرض کو رفع کرنے کی کوشت کی جاتی ہے ہم نے یہ دیکھا آپ بھی اور کریں میری بات پر اتنے مسائل کیوں بھلے جن بدل مجاہرے کیوں ہوتے ہیں آج اگر یہاں قرآن و سنت کا اسلامی نظام نافذ کر لیے جائے تو سارے صوروں کو اپنے حقوق مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے پھر اس ملک میں ڈاکے پڑھیں گے ہنچوریاں ہوں گی لغوا بناہت آمان ہوں گے ظلم ہوگا ہماری بہنوں کو ہماری بہنوں کو جیسے ابھی سن میں آیا بی بی سی نے بتایا کہ اجتماعی اسمت جئی بہن کے ساتھ کی گئی اور اس کو ننگا پھر آیا گیا پھر ایسا کوئی جرت کر سکے گا کوئی علماء کو صحیح کر سکے گا کوئی فلم ہو زیادتی کر سکے گا نہیں تو اسی ہمارا یہ بھی ادل فیصلہ ہے کہ بات تو مساجد سے شروع یقین ہوئی ہے لیکن سبب کیا ہے یہاں تاغوتی نظام قائم ہے جب تک یہ تاغوتی نظام نہیں جاتا اس وقت ہم اپنی تحریک کو بن نہیں کریں گے محضرات یہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے کہ آپ للکار رہے ہیں ان کو میں نے کہا للکا باطل کو للکار رہے کے لئے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے ایمان ہونا چاہیے شرط ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے جان پر کھیلنے کا جذبہ ہونا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو للکار رہا تھا کون کی بڑی طاقت تھی حضرت مرسل علیہ السلام اور حضرت حافظ علیہ السلام نے سران کو للکار رہا تھا کون کی بڑی طاقت تھی باطل کو للکارنے کے لئے کوئی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایمانی جرت کی ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم تن تنہا نہیں ہیں پورا ملک ہمارے ساتھ ہے جالد کے لوجوان ہمارے ساتھ ہیں اکلت پاٹی والے ہمارے ساتھ ہیں مسلملیق والے ہمارے ساتھ ہیں پورا ملک ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی عظیم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لئے نکلے ہیں اللہ کی دین کی ساتھیں نکلے ہیں مساجد کے تقدس کی ساتھیں نکلے ہیں اللہ کی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اس سے ہم پسپا نہیں ہوں گے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اپنی لگا ہوتے رہیں ہمیں اس سے غلط نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے مذاکرات کی سیزا بھی تو بنگاؤ مذاکرات سے پہلے یہ کی جاتا ہے ہم نومان قائم کی جاتا ہے ہمیں نوٹس دیئے گئے مساجد کو نوٹس دیئے گئے کیا وہ نوٹس ہتم کر دیئے گئے نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ اضافی نوٹس آ رہے ہیں ہمارے اساتھ جو گرفتار کر لیا گیا اور شاکو سے گرفتار کر لیا گیا جہاں وہ ناظم ہیں جہاں سیکڑوں بچیاں پڑتی ہیں وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں اب وہ بچیاں اکیلی تن تنہا رہے گئی ہیں لیکن بچیاں ابھی وہ شاکو میں جھٹی ہوئی ہیں مولانا جعرے دفتر کو مدرسہ خوضہ بن عزور سے گرفتار کیا گیا مولانا قائم صاحب کو مدرسہ سعودہ کے ناظر میں ان کو گرفتار کیا گیا مولانا قدوس مدرسہ عثمان کے ناظر میں ان کو گرفتار کیا گیا دیگر اساتھ لیا گرفتار ہوئے اور اس سے پہلے جہاں پر سوں جاتوان کالبیم گرفتار ہوئے پھر کل گرفتار ہوئے آج میں ہی ریپورٹ مجھے ایک چھاتی نے ریپورٹ دی ابھی کلہ کمی بیشی معاف فرمائے گئی پچاس سے سائد طلبہ گرفتار ہوئے گئے حکومت والے سنو تم یہ سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ اگر اس طرح تحریک جب جائے گی تو یہ تمہاری خام فیالی ہے یہ سارے کے سارے دین کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں یہ اپنی جانوں پر کھیلنے کے عزم کر چکے ہیں شیلوں سے نہیں جاتے یہ نا جوان عہد کر چکے ہیں یہ طالبات عہد کر چکی ہیں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی عزمت کی خاطر اللہ کی تیبی آئی کی خاطر اللہ کی بلندیوں کی خاطر اور اللہ کی مساجت کی عزمت کی خاطر شان کی خاطر قرآن کی تقدم کی خاطر یہ کلوہ اور یہ سارا عوام اور یہ سارا مجمع اور یہ سارے محلے اور یہ سارے تعلی برادری اور سارے کے سارے مسلمان جہاں تک کہ پولس والے اور فوج والے بھی ہمارے علم کے مطابق الحمدللہ اس مسئلے کے اندر ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناکر لو ہم ہماری گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں ہمارے مزمہ کے افتار ہو رہے ہیں دیگر طلبہ گریفتار ہو رہے ہیں ہم گریفتاریوں سے بھی رکھتے ہم ہزاروں جیل میں چلے جائیں گے ہم شہادت اپی لیگے ہماری تاریخ اراغ کے اندر دیکھو ہماری تاریخ اففالستان کے اندر دیکھو اگر اففالستان کی تاریخ بند نہیں ہوئی اراغ کی تاریخ بند نہیں ہوئی تو یہاں کی تاریخ کی گریفتاریوں شہادتوں سے بند نہیں ہوئی آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ کی جانے دینے کے لیے تیار ہیں جانے کے لئے تیار ہیں گھر میں اللہ سے عرض کرتے ہیں جب آپ کے حضرت کے خاطر اللہ کی بلندی کی خاطر اللہ کی رفتوں کی خاطر آپ جان دینے کے لئے تیار ہیں جان دینے کے لئے تیار ہیں چھوڑنے پڑے سبب چھوڑنے کے لئے تیار ہیں خانہ جہاد پر اتمنے کے لئے تیار ہیں خبر و تعالیٰ آپ کو جلال خیرد کر دے اے اللہ جبا رہنا اے ربط کریم جبا رہنا اے عظمت والے رب جبا رہنا اے شان والے رب جبا رہنا یہ سارے تیرے ساتھ احد کرتکے تیرے گھرمت جانوں کے واحد یا اللہ جبا جانوں کے احد کرتکے کہ تیری عظمت کی خاطر کٹ تو جائیں گے پیچھے نہیں رکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے صلو اللہ تعالیٰ تو فرماتے اس سے بڑا سالم کون ہوگا اس سے بڑا سالم کون ہوگا جو روٹتا ہے اللہ کی مسال سے ایوس کا رفیح حسمو کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے ماء آزان کو لندھو اے وہ مسٹری رہا جانے ان جبوں پر نہیں ہو رہی وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی وہاں لیمازش نہیں ہو رہی قرآن کیا کہتا ہے اس سے بڑا سالم کون ہوگا کلس والے تم بھی سنو کیوجب والے تم بھی سنو انتظامیہ والو تم بھی سنو جب نلو تم بھی سنو سارے سنو کہ قرآن کی اقلق سب سے بڑا ظالم کون ہوگا کہیں تم اس میں شامل نہ ہو جاؤ ممن عظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسم وصعا فی قرابحا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ اللہ کی مساجد کو برباد کر اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے روکتا ہے تو یہ اللہ کی مساجد سے ذکر کرنے سے نہیں روکا کہ آج وہاں آزانی نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے آج وہاں نمازے نہیں ہیں وصعا فی قرابحا اور کوشش کرتا ہے ان کی بربادے کے لئے اُلَا اِكَمَا كَانَ لِهُمْ اَيَدْ خُلُكَا اِلَّا فَوْئِفِينَ ارے کوئی بادشاہ کے گھر میں جاتا ہے تو ڈر کر جاتا ہے عدب سے جاتا ہے توازوں سے جاتا ہے اللہ فرماتے میرے گھروں میں تو آنا اس طرح چاہیے تھا تم عدب سے آتے توازوں سے آتے ان کی ساری سے آتے آجلی سے آتے اُلَا اِلَا اِلَّا فَوْئِفِينَ ان کو تو عدب کے ساتھ آجلی کے ساتھ آنا چاہیے تھا تو جو جو میرے گھروں کی بربادے کے لئے کوشش کرتے ہیں وہاں اللہ کا شکر بند کرتے ہیں آزانیں بند کرتے ہیں سنو اللہ تعالیٰ فرماتے لَهُمْ فِي الدُنْيَا فِي الْيُنُ لَهُمْ فِي الدُنْيَا فِي الْيُنُ وَلَهُمْ فِي الْآفِرَةِ عزابِ عزیم دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے آفرت میں عزابِ عزیم ہے تو سنو وہ لوگ جو گرانے والو مسجدوں کو گرانے والو دنیا میں رسوائی مل جائے گی توبہ طائب ہو جاؤ توبہ طائب ہو جاؤ ابھی بھی بطنے کے اللہ سے توبہ کرو ابھی بھی بطنے کے اللہ سے استفار کرو وَلَهُمْ فِي دُنْيَا مِنْ بِي دُسْوَائِ عزیم ہے نرح سوچو تو سہی ہمیں گوز سارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ آپ آپ کسی کی مانتے نہیں ہیں مات بڑوں کی مانتے نہیں ہیں بات یہ ہے ہم یہ ان سے عزت کرتے ہیں بڑے ہارے ساروں کے تاج ہیں عزمت کے نشان ہیں ہم ہم کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹے قربانی زیادہ دینے پر جدبہ آ جاتا ہے جہاد پر نکلنے کا جدبہ آ جاتا ہے تو باہ باتین ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کی عزمت اور قرب پر ان کو سلام کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں سامنے بھی دیئے آپ ہمارے بذرگ ہیں آپ ہمارے محترم ہیں آپ ہمارے ساروں کے تاج ہیں ہم آپ کی جوتیوں کی خاط بھی نہیں ہیں لیکن ہم سرطوں میں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی عزمت کی خاطر مساجد کے تقدش کی خاطر اسلامی نظام کی خاطر اپنے جانے دیرے کا عزم کر لیا ہے تو اس میں کون سا عشقال ہے خاطر ہاتھ چھوٹے آپ دیکھتے رہی ہیں جہاد کے رسلوں پر نکلتے ہیں تو باہ بین عشقال کرتے ہیں لیکن کیا باہ بین انہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے لئے دعائیں کیجئے یادہ یہ بتائیے ہمارا کون سا غیر شرم مطالبہ ہے اگر کوئی غیر شرم مطالبہ ہے آپ ہمیں بتا دیجئے کوئی مختی فتوہ دے گے جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی غیر شرعی ہے ہم اپنی مطالبہ سے دست بردار ہو جائیں گے لیکن اگر سب شرعی مطالبات ہیں تو ہم اپنے مطالبہ سے دست بردار نہیں ہوں گے ہمارے سارے مطالبات اٹھل ہیں ایک مطالبہ نہیں مساجد کا معاملہ ہم ہے لیکن اس ملک کو بچانے کے لئے اسلامی نظام کا معاملہ بھی اہم ہو چکا ہے ہم بلوچ ہیں مزاری بلوچ ہیں ہمارے قریب بکٹی ہیں بکٹیوں سے ہم نے بلایا اور بات کی کہ تم ملک کو کیوں توڑنا چاہتے ہو بلوچ اسلام کو کیوں علیہ دا کرنا چاہتے ہو جوانوں کو بلا کر میں نے بطور نصیحت ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان کا جواب یہ تھا ہم نے پاکستان کے ساتھ ہلہا کیا تھا تو مقاسد کی خاتل ایک اسلامی نظام کی خاتل جزہ حقوق کی خاتل ہمیں اسلام بھی نہیں ملا ہمیں حقوق بھی نہیں ملے ہم نے عزتی کی جنگ شروع کر دی ہے تو میں نے کہا آپ آپ اٹھیں اسلامی نظام کی خاتل تو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچ اسلام کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے صرف اسلامباد کی مساجد کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کی مساجد کا مسئلہ حل ہوتا جو اسلامی نظام آئے گا لنہ یہاں کی مسجدوں کی بات تو ہو جائے گی پھر لاہور میں گرے گے پھر بجرخہ میں گرے گے پھر جیلم میں مسجدیں گرے گی پھر وہاں کون اٹھے گا اس لیے اصل مسجدے کے طرف آئیے ملک دولت ہونے کے قریب ہے پہلے حصہ ٹوٹ چکا ہے پھلے کی سامان آگے ٹوٹنے کے قریب نظر آتا ہے خود سیاستہ کہہ رہے ہیں اکتت جیسے حالات پر چکے ہیں ملک میں بچانے کا طریقہ یہ ہے اب نعمان کا طریقہ یہ ہے چوری جا کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا برائے تاوان ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے ملک میں بہنوں کی اس مطعیہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کا نفاظ کر دیا جائے آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں پہلے بشانہ چلیں گے ہمیں خفصہ کی طالبات کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے پہلے بھی چھوڑیں گے یہ لوگ کو برنا پڑا کیلے بھر دیں گے جانے کی بری جانے دے لیں گی جانے دے لیں گے اللہ تبارک مطالعہ آپ کے اس عزم تو قبول خرمائے مآخر دابانا الحمدللہ رب العالمين